جب بھی کوئی بھی کہانی آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اور سپیشلی میں جب میں اپنے کہانیاں چوز کرتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ یہ کہانی میں کیوں کروں یہاں پر میں کوئی موقع ہی نہیں ملا کہ میرے پاس وہ کوئیسٹن کا یہ جواب تھا کہ میں یہ کہانی کیوں نہیں کروں کیونکہ بہت ہی کم ایسے کہانیاں ملتے ہیں آپ کو سبجیکس ملتے ہیں آپ کو جہاں پر جو اس کا میسیج ہوتا ہے وہ بہت ہی پاورفل ہوتا ہے اور جیسے کی رمیج جی نے شروع میں ہی کہا جو امبیت کر جی نے کہا تھا کہ if you don't know your history okay you can never create history i think that's a very very important important knowledge that somebody every all of us should have اور اس history کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا تو firstly thank you رمیج جی for bringing me this story you know and telling me about who who shidnak was what the battle of bhimakoregaan was because what happened at that time is something which is going to shock everybody it is something which everybody should know it is something that all of us should work towards you know agar hum holocaust hua tha with the jews in world war 2 i don't think this was anything less so because of that i felt ki yeh jo kaani hai yeh jo kirdaar hai jo shidnak ka kirdaar hai jis peh bہت saari responsibilities hai you know kyunki wo ek sect ka aisa hero hai jo unko aaj tak from 1818 okay till 2020 if there's hope in that sect it was shidnak aur thank you so much for giving me the opportunity to work on a subject like this it's always been my dream to do a great period film and i think the battle of bheema koregao is that film for me so thank you i know what it takes to be an ambedkarite and i know what it takes to be staying as an ambedkarite leok baat to bali bali karte hai mein ambedkaruadi hu mein yeh koronga mein wo karonga aniya ani nahi atiyachar nahi tumhari aicii ki taiashi لیکن ٹائم ٹائم پھر ہو جاتا ہے میں ایسے بیگراؤنڈ سے آیا ہوں مجھے معلوم ہے کہ آم بیڑکر آبادی ہونا اور رہنا بن کر رہنا بہت بڑی بات ہے اور آم بیڑکر آباد کا ڈنگ کا اس دیش میں بجے گا یہ میں دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ جو لوگ آج بھی آنیا اتیچار کرتے ہیں ان کو سوچنے پہ مجبور کرے گا یہ پوچیکٹ یہ فلم ابھی نہیں تو کبھی نہیں اور ہم تو سنویدان کی بات کرتے ہیں اور سنویدان میں برابری کا حق سب سے بڑی بات ہے برابری کا حق آدمی اور عورت دونوں کے لیے ہونا چاہیے کسی جاتی کی بات نہیں کر رہے کسی بھی جاتی کی ہو آپ لیکن برابری کا حق آدمی چاہیے اور اس وقت اٹھارہ سو اٹھارہ میں جب یہ گھٹنا ہوئی تھی یہ یودھ ہوا تھا اس وقت کی ساماجک پرسیتی کیسی تھی مہلاؤں کے بارے میں کیا باتیں ہوتی تھی کیا ان کا درجہ تھا کیا ان کا status تھا کیا بیوار ہوتا تھا ان کے ساتھ میں اور بڑے بڑے لوگ وہ کیا کرتے تھے ایسے ماہول میں ایسے بیگراؤن میں شدنا کے کندے سے کندہ لگا کر اپنا نیترطو دینے والی مہلا وہ رول ہے دگاں گناہ جی کا ویمن امپاورمنٹ ویمن امپاورمنٹ ساشکتی کرن کی بات کرتے ہیں مہلاوں کے ہم کیا ہے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے تو جب ان کو ہم نے ریکویس کیا دگاں گناہ جی کو کیا بھی اس میں کام کریں گے بلائے ہیں موردن ہیپی اب ناؤں لیٹ می بی بی بلکلی آس کر اس تو ہیو فیلت ویو پروچیو گوڑ سر ریکویس میں ریکویس کرنا چھئیے تھا بہتار رہا نہیں بہتار مپنی اس پر ریکی کے ساتھ جیب ہم سائے ہم سائے ایک دفکیلت فیسے گزر رہے ہیں کورویس ہم بہترین 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 And interestingly, because ہم بھیمہ کورے گاؤں کی شوٹنگ just before lockdown کر رہے تھے یہ سبجیک میں نے probably جتنا script reading کے time پر یا سر سے سمجھ کر سمجھا اس سے زیادہ اب میں proud feel کرتی ہوں that you know you've Ramesh sir آپ نے decide کیا کہ آپ اس topic پر film بنائیں گے and this is your first project I am very very happy for the opportunity because see I feel جب آپ you know اتحاس کی خاص بات ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا because یہ تو ہو چکا ہے right interestingly بھیمہ کورے گاؤں کا جو سبجیک ہے sense of equality کہیں نہ کہیں ابھی بھی ہماری سوسائیٹی میں equality ابھی بھی war ہے it is maybe you know ایک چھوٹے لیول پہ people are not taking guns and weapons and talwarیں نہیں اٹھا رہے ہیں but کہیں نہ کہیں inequality ہے and ابھی کتنا آسان لگتا ہے یہ کہنا ki right to education سب کے پاس ہے آپ کسی کی اور نیچے نہیں دیکھ سکتے and یہ ساری چیزیں کتنے سمپل ہیں خاص کر کی metro سٹیز میں men and women should be treated equally but still I feel ایسے کتنے corners ہیں صرف انڈیا کے نہیں globally جہاں کتنے لیول کا distinction ہے discrimination ہے یہ فلم اس پر ایک بہت صالیڈ لائٹ ڈالتی ہے and I feel جو اس فلم کا take away ہے I am not sure ہم script reveal کر سکتے ہیں اس کا take away صرف I don't think کہ initially مجھے لگا تھا you know ایک تو مجھے periodic films بہت پسند like you said it was a dream and I am very happy کہ میری کریر کتنے early stage میں ہوا it's a huge opportunity but اس سے بھی زیادہ I feel initially it was more like okay ہم ایک بہت بڑی فلم بنا رہے ہیں that had a big message and ایک وار ہوا تھا but I feel that sense of relatability is still so strong you know کتنے لیول کے چیزیں ہیں کتنے لیول کے violences ہیں whether that is men, women whether race caste creed culture I still know people جو لوگ you know certain type کا کام کرتے ہیں you look down upon them and یہ چیزیں بہت سمپل ہوتا ہے کہ نہیں ہونی چھئے but still ہے so I am very happy thank you so much sir more than that I am extremely extremely happy to be sharing screen space with you and we are yet to shoot together Krishna Aljun sir has been such an amazing co-star like I don't want to formally say it because I think unko just you know demean کرنے جیسا ہوگا but he's made me very comfortable and we've had a great time shooting thank you for being an amazing hummari poori crew of course Ramesh sir has been the captain of the ship Ramesh sir ko off film سے eliminate kar do to film nahi ban sakte I don't think this is aada you know solid description mein dee sakte 500 maharo nene 28,000 ki peshwa bhajirao ki shrena ko dhul chata di thi 500 maharo nene kamaal itiyas mehasa kabhi nhi hua hai aur usko facilitate karna dho dho dhuho ko dhekkarke apna kama karna ye kama karna ke lihe bhot kama loge te hai aur ap yakin vani hai when I was discussing with you ap ka jo role hai as you know epok making ghe apko remember kiya jayga aur ap yakin mani hai meh ramesh teti ki baat nahi hai ye meri jayb meh agar ek rupaya hai to baaba saap ka rupaya hai mera nahi hai mera naam durur producer ke rup mein hai lekin is film meh ek aam kisahan ka bhi paise laga hai tien hazaar logo ka paise laga 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 hum request ni kare hum to request ni kare nai 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 aapki har ek baat ko sar believe karthah kiki aaj bhi aap ne history kar di hai media ko subay 10 wajay bulana ye pausi sab rat wale ho to aaj subay aag aag ds waj aag baar zohrdar taaliyan aag 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 ramej ramej ji lekin jab aag 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 point of view se ke na chau ga ke jab may nai is film ka footage dekha ye poori team in sab ke lir baar zohrdar taaliyan aag audience point of view se bata raha raha may itna excited ho gaya jab may nai gane dekhe master ji matlab kya gane kia master master jitne kaane ote jitne ka hundred percent sare hit hain aur ye bhi ane wale nai saal ki hit ki shuruwaat ha ap dekha na to isili i was very 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 excited ke may bhi aasi film se judo slapstick comedy karna bol bachchan ki rohit sir kaam kiya akshay sir kia mene entertainment ki lekin is ye ek actor ke chalenge ho ta or jib kuch naya karne ko milta to I am very very excited sir genuinely or ake or cheeze kihna chahonga ye ni ke arjun yehaan bethe huyn rajneethi is one of my favorite films to may excited bhi tha ke i'm gonna work with arjun sani ke saath to my kama kama chuk gana aap nene to mama ke to aasa lakta mere saath kari chuk k hain to he eki hai dono eki hai but genuinly sir ramezji man genuinely bhot and and personally mame hain honestly a normally no thank you thank you Thank you you موسیقی 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 بنے گا اس فلم کے بات یہ ہمارا ٹیک وے ہے اور اس سے بھی بڑی بات وہ ہے کہ لوگوں میں ایک بھاونا پیدا ہو جائے گی کہ ان کے ساتھ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ غلط تھا ہم یہ چاہتے ہیں برابری کا حق ملنا چاہیے یہ ہماری تیگلائن ہے چاہے کوئی بھی برابری کا حق ہونا چاہیے اور برابری کے حق کیلئے لڑائی ہے یہ ہم اس سے ثابت کریں کہ وہی کیلئیان کیوں 슛ی وہی کیلئی محر نہیں زیادت ہے آپ کے لئے جو محر چاہیے لہل ہمارہ بیں بھی محر چاہیے بارد ہمارہ کوریگاو اس طرح ہمارہ س پر وہیپ لئے کتھنے کے لئے پیدا لہے کیلئی ہی منتقدم آپ کے لئے پیدا can be protected the subject as such is well known to India ایک دو چار سال پہلے جو گھٹا ہے گھٹیت ہوئی تھی میڈیا میں کافی چرچہ اس بات کی کہ آخر بھیما کوریگاو ہے کیا کیا ہوا تھا آخری دیش کے بیس کروڑ لوگ کیوں اس subject کو اس وشے کو اتنا مہتوہ دیتے ہیں اور کیوں اس کی چرچہ ہے اور میرے جیسا بیٹی جس نے میوزک میں کام کیا ہے پتیس سال کام کیا ہے اور ایسے بیوستہ میں رہا ہے جس نے قریب سے دیکھا ہے کہ ہوتا کیا ہے what is self-respect دوستو آپ کو میں دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں یہ فلم جب آئے گی تو لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گی کون انسان ہے اور کون حیوان کون مانوتا کو مہتوہ دیتا ہے اور کون امانبی اتیاجار کرتا ہے یہ فلم ایک ایسی بیوستہ کی بات کرتی ہے جو ہمیرے سمیدھان میں اپیکشہ کی گئی ہے اس دیش کا ناغرے کیسا ہو ہمارے ادھکار کیا ہے سمتہ نیائے بندوتہ ایک ویالیٹی فور آر یہ جو بات ہے آج ہم سوچ رہے ہیں آج کے تاریخ میں اس فلم کو ہم ریلیز کر رہے ہیں مطلب جب ریلیز ہوگی اگلے سال دوہزار اکیس میں لیکن جن پرستیتیوں کے قارن یہ یودھ ہوا تھا ایک جنوری اٹھارہ سو اٹھارہ کو اس یودھ کو کیول دو سیناؤں نے لڑانی یہ یودھ دو سنسکرتیوں کے بیچ میں ہوا ایک سنسکرتی تھی سمتہ کے لیے دوسری تھی اسامانتہ کے لیے اور یہ لڑائی اس کی ہے سمتہ اور اسامانتہ جائرے میں اس فلم کا پروڈیوسر ڈائریکٹور لی ریسسٹ ہوں اس کی کہانی میں نے لکھی ہے لیکن میرے ساتھ جو ٹیم اس فلم میں ہیں وہ کمال کی ہے میرے سے زیادہ ایکسپیرینس ان کو ہے عرجون جی جیسے کابل ایکٹر جب ان کے بارے میں میں نے سوچا کہ آخر عرجون جی کو کیوں ہم لینا چاہ رہے ہیں ایک تو ان کی پرسنالیٹی اور ان کی آواز مجھے بڑا اٹریکشن ان کی آواز کا اور ان کی پسنالیٹی کا جیسا آپ نے نیرہو نے کہا ابھی کہ چوکلوٹی ہیرو بگرہ میرے لیے تو کہ تب بھی صدناک تھے آج بھی صدناک ہے اس فلم کے ہیرو اور اتنا اچھا ان کا ٹوٹل ایکٹنگ کا کہو ان کا مینوریزم کہو ان کی بوڈی لینگویج کہو مطلب اتنا مطلب ام سو ساٹیسفائیڈ بتہم کہ میرے پاس شب د نہیں ہے یہ کہنے کے لیے اس لیے عرجون جی اس فلم کے ہیرو ہے ان کے لیے تعلیم بجائیے ان کے باجوں میں بیٹھی ہماری فلم کے ہیروین دگانگانہ سوریوینشی جی مجھے لوگ کہہ رہے تھے ہمارے لوگ کہہ رہے تھے ہمارے ٹیم کے کہ جن کا آلریڈی نام ہو چکا ہے ان کو لیجیے میں نے کہا یہ بات آپ کیوں کر رہے ہو مجھے سبجیکٹ ویسا ہے بڑا سبجیکٹ ہے وہ اسٹیبلیسٹ جن کا نام بڑا ہو گیا ان کو لو تو ہمیں فائدہ ہوگا میں نے کہا جن کا نام پہلے ہوا نہیں ہوتا ہے ان کو لیں گے تو ہم نے نام کیا ہم نے ان کو اچائی پہ پہ پہلچایا کم سے کم یہ تو بولیں گے جب سمتا کی بات ہم کرتے ہیں ایکویلیٹی کی بات ہم کرتے ہیں تو لیٹر سٹارٹ ویٹھ گاں گنا سوری آنشی تکھنے میں تو بہت کبسورت ہے جو بولیوڈ کی فرس لائنر سے ان میں یہ بلکل جائیں گی ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ ان کی ایکٹنگ اسی ہے اور جو نیرےٹیو ہمارا ہے وہ نیرےٹیو میں fit in یہ ہوتی ہے ان کی ڈیالاگ ڈیلیوری اور ٹوٹل جو بیہیویر ایک کانڈکت ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ان کو لے کر بہت اچھا کیا تھانک کیو بیری مچ دیگانگنا جی اب جن کا ہر گھر میں چرچہ ہوتا ہے ہر گھر میں چرچہ ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں بڑا نام ہے بڑا نام ہے انہوں نے نہیں تو نہیں بتائیں گے آپ کو دیکھیں بڑی 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 باتیں کرتے ہیں کھولنا درہی اس کو ہم لوگ سماج میں بڑی 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 باتیں کرتے ہیں ارے ایسا ہونا چاہیے بیسا ہونا چاہیے ایسا کیوں نہیں ہوتا بیسا کیوں نہیں ہوتا جب کام کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سٹینڈ لیتا ہے ڈسپائٹ یہ سوشل بیکراؤنڈ وہ کام کا ہوتا ہے کمال کا ہوتا ہے اور وہ کمال جو ہے ان کو کرنا ہے اور یہ کریں گے کیونک یہ رول بہت بڑا ہے ابھی شیعر کشنا جی آپ نے ابھی تک کے جتنے بھی رول کیا ہوں گے ایم شور آپ یاد کریں گے بیٹل آبی مکوری گا کو آپ تو اور اچائیں پہ پہ پہنچیں گے ایم شور بہت دیت ان کے لئے جوردار تالیا بھی آئیے guys can we please have a huge round of applause اب بھوڑا سا پردے پہ آتے ہیں باتے بات میں کریں گے سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو technicians ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے نام میں بھول گیا تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد اس پہ آجاتے ہیں دیکھئے انہوں نے بہت بڑی بڑی فلمیں کی ہے ہمارے action ڈیریکٹر Abbas Ali Mughal جی ان کے لئے پتالی بجائے جے Abbas Ali Mughal جی اب یہ بیٹل آب بھیمہ کرے گا یہ کمال کرے گا Abbas Ali کا نام تو ہوگا ہوں گا آپ نے سر بہت بڑی 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 فلمیں کی ہے اور اس کے بات انہوں نے کیا ہوں گیا اور میں آپ نے بہت 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 بڑی 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 continues انہوں نے بھی بڑی بڑی فلمیں کی اور تکنیشنز بڑے بڑے لوگ ہیں آشو ترکا جی کیریٹو ڈائریکٹر ہے گائی جندر احیرے جی ہمارے ایڈوائزر ہے پلس کریٹو ڈائریکٹر ہے اور سب سے بڑی بات جو میوزک میوزک لالیت سین رمیش تیٹے یعنی میں ہماری دونوں کی جوڑی اس فلم کا میوزک ہم دونوں نے کیا ہے اور آپ یقین مانیے جب گانے آپ سنیں گے ہم ہماری خود کی تاریف نہیں کرنا چاہتے میں اوریجنل میوزکین ہوں ہمیں میوزکین ہوں بسکلی تھوڑا تھوڑا گاتا بھی ہوں لیکن اوریجنلی میرا میوزکین کا جو جانر ہے وہ ہے اور یہ میوزک آپ دیکھیں گے ابھی اس کے بعد سب سے پہلے تو ہم ہمارے اس فلم کا فرسٹ لوک پوسٹر ریلیس کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد میں پھر گانوں کے ٹیزر لانچے سے ہے نا so click can we please have the av guys zhoda tahlia بچتے رہنی چاہیے بچتے رہنی چاہیے بچتے رہنی چاہیے بچتے رہنی چاہیے